بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں امید ہیں آپ سب خیرت سے ہوں گے میں آپ کی اردو ٹیچر آپ سے پھر مخاطب ہوں پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں فور انڈیونیس کی وجہ سے پھر سے سکولز بند ہو گئے تو آپ کی پڑھائی مداثر نہ ہو اس لئے پھر سے ہمیں آن لائن کلاس شروع کرنے پڑھتے ہیں پیارے بچوں ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کا جو لیسن ہے انصاف پیج نمبر بارہ ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا تو آج ہم آپ نکالیں پیج نمبر تیرہ نکالیں تو ہمیں اس پرگراف سے پڑھنا ہے اپنی بک نکالیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیش ہوا اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاندان کی خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ ریایت بھرتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی جائے لیکن کسی میں حمد نہیں تھی آخر میں حضور صحی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجان چاہتے صحابی عثمہ بن زائد کو آمادہ کیا گیا کہ وہ حضور صحی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں بات کرے عثمہ بن زائد حضور صحی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حاضر خدمت ہونے کا مدہ بیان کیا انہوں نے اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صحی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہز کیا کرو پشلی قوموں پر جو تباہی آئی ان کا نام نشان تک میٹ گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انچے طبقے کے لوگ کو ہر طرح کی چھوٹ دی جاتی تھی جبکہ عام لوگوں کے لئے نہایت ہی سکت قانون بنائے جاتے تھے اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا چنانچہ اس خاتن کو شریعت کے مطابق سازہ دی گئی پیارے بچوں جیسا کہ میں نے کال کے ویڈیو میں آپ کو پڑھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چودہ سو سال پہلے عرب کی جو سرزمین تھی وہ جہلت کے اندرے میں ڈھوبی ہوئی تھی لوگ انپڑھ تھے جاہل تھے ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ پڑھتے تھے ریاکاری عام تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو اللہ تعالی نے جب لوگوں پر ظلم روا رکھے ظلم ہوتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کو پیغمبر بنا کے بیجا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور ادل کا اقسام کانون رائج کر کے انسان کے درمیان انش نیچ کی فرق کو ختم کر دیا تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے گرانے کی خاتون تھی سندان کا لحاظ پاس کیا جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون کی سفارش کی جائے لیکن کسی میں اتنی حمد نہیں تھی تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجان چاہتے صحابی اسامہ بن زید اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے میں بات کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات اسے پرہیز کرو کیونکہ پشلی قوموں پر جو تباہی آئی اس کا نام نشان تک مٹ گیا ہے اس کی یہی وجہ تھی کہ جو امیر لوگ تھے جو اونچے طبقے کے لوگ تھے تو ان کو چھوڑ دی جاتی تھی اور گریبوں کے ساتھ سخت قانون گریبوں کے لئے سخت قانون بنایا جاتے تھے تو اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں اس کی اجازت کبھی نہیں دوں گا چنانچہ اس خاتون کو شریعت کے مطابق سزا دی گئی تھی تو پیارے بچوں یہاں میں نے الفاظ مانے لکھے تھوڑے سے جمڑے جہالت بے علمی چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی نادار مفلس ہمیں نادار لوگوں کی مدد کرنے چاہے ہیں زلط رسوائی بری کام کرنے کی وجہ سے انسان کو زلط اٹھانی پڑتی ہے ریایت پاس خاندان کا لحاظ کر کے اس کے ساتھ ریایت برتی جائے پرحیز دور رہنا کو انیس کی وجہ سے ہمیں ہوتھ ملانے سے پرحیز کرنا چاہے پیارے بچوں اس کو اپنی کواپی پر نوٹ بک پر نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ کل کے ویڈیو کل دوسرے ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ